سترہ آگست دو ہزار چوبیس سے سٹارٹ ہوئے ٹینیز وال کرکٹ ٹورنمنٹ پربنی شہر کے عیدگاہ گراؤنڈ پر اور سہید ابراہیم علی مطر مندر کے جانب سے یہ ٹورنمنٹ رکھے گئے تھے اور اس ٹورنمنٹ کو جو رکھنے کی خاص وجہ تھی پربنی شہر کی مشہور معروف شخصیت پربنی مہانگر پالی کا کہ سابقہ اوپ مہاپور شفصینہ شندے اگٹ کے یوہ نیتا پربنی سے جن کو بھاوی عامدار کے طور پر دیکھا جاتا ہے سمیور فم ماجعلالہ صاحب ان کے جنم دن کے موقع پر یہ شاندار ٹینیز بال ٹورنمنٹ رکھے گئے تھے جو سترہ آگست سے سٹارٹ ہو کر اٹھائیس آگست تک چلے لگ بک گیارہ سے بارہ دنوں تک یہ ٹورنمنٹ چلے اور اتنا ہی زیادہ یہاں پر پربنی کے یوہوں نے اس سے ٹورنمنٹ کا آنند دیا ہمارے ساتھ سید ابراہیم علی جنہوں نے یہ ٹورنمنٹ رکھے تھے میتر مندر کے یوہ ہے ہمارے ساتھ انور لالا ان سے بات کرتے ہیں انور بھائی کیا کہیں گے ٹورنمنٹ بہت شاندار بھائی ہے کیسے اس کے پرائزز تھے اور آج یہ فائنل کونسی ٹیم نے جیتا کیا سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ دہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹورنمنٹ کو سکسیسپل کیا بینہ کچھ واد ویواد کے سب کے ایک دم فیر ٹورنمنٹ ہوا نہ کسی فیلڈر کو دکت ہوئی نہ کسی کو کسی چیز کی کمی گری ہر چیز سے ہم نے فیلڈروں کو نوازا جس کو فرسٹ پرائز سمیر بھائی اور پولارڈ انہوں نے دیئے تھے پندرہ ہزار روپے پرائز دیئے تھے اور ٹروپی اور سیکنڈ پرائز سیراج بھائی ان کے جانب سے رکھا گیا تھا اور ٹروپی تھی اور اس کے اندر بیسٹ بولار بیس بیاسمنٹ مین اپ دے سریز ہمارے مامان سید نشار علی انہوں کے طرف سے تھا اور اس ٹورنمنٹ کے اندر تقریباً 12 ٹیموں نے کچھ حصہ لیے تھے جس کے فائنل آج ہوا ہاں یہ سب کا اوکشن ہوتار آج فائنل ہوا اور اس فائنل کے اندر سالار جنگ اور کونسی آلفا چیمپنین دو ٹیم آئی اور اس پرسٹ سیزن کا جو ٹورنمنٹ فائنل تھا یہ سالار جنگ ٹیم نے جیتا اور آلفا جو رنر اپ رہی تو میں ہی فائنل ٹیم کو مبارک بات دینا چاہوں گا اور ہمارے سارے ٹیم کمیٹی سید ابراہیم علی ان کے سرپ سے مبارک بات دینا چاہتا ہوں پرشنک نگر کے طرف سے مبارک بات دینا چاہتا ہوں پربنی بیدان سبا کے بھاوی آمدار سید سمیر فماجو لالا پریمیر لیگ سیزن فرسٹ آج فائنل یہاں پر شاندار فائنل پربنی کے اتحاسی گراؤنڈ عیدگاہ گراؤنڈ پر دیکھنے کو ملا اور یہ وہ خوشنصیب ٹیم ہے جس نے فرس پرائز اپنے نام کیا ہے سالار جنگ کرکیٹ کلب اور ہمارے ساتھ شیخ ماجید ہے جو کیپٹن ہے سالار جنگ کرکیٹ کلب کے اور آج کا جو شاندار کرکیٹ دیکھنے کو ملا ہے اور اسی کی بطولت آج فرس پرائز انہوں نے اپنے نام کیا ہے ماجید بھائی پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک کی یہ سیزن فرسٹ جو بھاوی عامدار سید سمیر فماجو لالا ان کے جنم دین کے موقع پر سہر ابراہیم علی مطر منڈر نے رکھا تھا کیسے یہ پورا ٹورنمنٹ رہا اور فرس پرائز آج کا جو ٹورنمنٹ کے وینر آپ رہے کسے کیسے اس کے مبارک اللہ کا لکلک شکر ہے ہمیں پائنل سے نوازہ بھاوی عامدار ماجو لالا ان کے جنم دین ان کے موقع پر یہ ٹورنمنٹ لیا گیا تھا بہت سید ابراہیم علی مطر منڈر کی اور سے ٹورنمنٹ رکھا گیا تھا بہت ہی بہترین ٹورنمنٹ گائے ہو جن کی آیا انور لالا اور ان کی پوری کمیٹی نے اور بہت بہت مبارک بات دیتا ہو بہت بڑیا ٹورنمنٹ لیا انہوں نے اور ہمارے ٹیم نے بہت اچھا کھلی ہے کسی میند ریز سبھی بھلیئر نے اچھا کھلے ہمارے آئیکون بھلیئر آبید بھائی ان کا بہت بڑا یکدان رہا ہے ٹورنمنٹ میں کالنگ سے بیٹنگ سے پورا لیٹ کرے نو ٹیم کو آج کے محنف دیمیاج عابد بھائی ہے بہت بڑے اور ہمارے عالی بھائی سینئر کھلاڑی تھے دو ہمارے ٹیم کے بہترین پرفرومنس رہا ہے دونوں کا ہمارے ساتھ فرسٹ وینئر ٹیم سالر جنگ کے بہترین کرکیٹر جو آج پورے پربنی میں سب سے ٹاپ پر رہے کیونکہ جو ٹورنمنٹ سید سبی عرف ماجعلالہ بھاوی عامدار ان کے جنم دن کے موقعے پر رکھا گیا تھا اور سید ابراہیم علی مطر منڈر کے جانب سے رکھا گیا تھا اس ٹورنمنٹ میں انہوں نے پوری ٹورنمنٹ کے محنف دی آج کے میچ کے بھی محنف دی میچ تھے اور پوری ٹورنمنٹ میں بھی انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے اور بیسٹ پلیئر بیسٹ بولر ہر ایک آل راونڈر خوبی ان کے اندر ہے ان سے بات کرتے عبید بھائی کیسے ٹورنمنٹ آنور بھائی نے جو رکھے تھے ماجعلالہ ان کے جنم دن کے موقعے پر کیسے مبارک بات دیں گے ان کو جنم دن الحمدللہ پہلے تو میں مانور لالا کا ساغت کروں گا کہ انہوں نے تچھا ٹورنمنٹ لیا ہمارے واسطے بارش کے کارن ہمیں کھیلنے کے موقع نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے ایک ان کے دماغ میں خیال آیا کہ ٹورنمنٹ کا ایسا لے اس سے پہلے ٹورنمنٹ چھوٹی ٹیم کا ہوتا باقی سب بڑھے پلے رہا خامج بڑھ گئے تھے ان کا کرکٹ بند سیزن فرسٹ جو یہ رکھا گیا تھا سید ابراہیم علی میتر منڈر کے جانے سے اور سید سمی ورف ماجیل اللہ ان کے جنم دین کے موقع پر رنر اپ کے کیپٹن سے بات کرتے ہیں مویز بھائی پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک کہاں چھوک رہ گئی فرسٹ آج آپ فرسٹ وینر رہ سکتے تھے رنر اپ پر آپ کو سامادان کرنا پڑا کیا کہیں الحمدللہ پہلے تو ٹورنمنٹ میں ٹورنمنٹ جس نے رکھا ماجیل اللہ ان کے اس طرف ٹورنمنٹ تھا یہ میں ان کے لئے مبارک بہت انکود ہوں گا کیونکہ ہمکو کھیلنے کا موقع دیا انہوں نے اور اب درے بات اور ماجیل اللہ کے جنم دین پر یہ ٹورنمنٹ رکھا گیا تھا اور ہم رنر اپ رہے ہم کو بہت خوشی ہوئی ہے ٹورنمنٹ کھیل کے اور رنر اپ رہے ہم اور کھیلنے کے بعد رہے گی یہ تو گیم ہے گیم میں کم زیادہ ہوتے رہے تھا اور جو ہمارے پلیئر سے انہوں نے بہت زیادہ مہیند کیے مہیند کر کے ہم یہاں تک آئے اللہ نے ہماری مطلب عزت رکھا اور ہم یہاں پہ فائنل تک پہنچے بہت بڑی بات ہے ہمارے لئے فائنل کھلنا لیکن کچھ میس فیلڈنگ کے وجہ سے کچھ بچوں کے وجہ سے ہم میچ جیت نہیں سکے چلو ملے کی مبارک بات ہم کو بھی اور ٹورنمنٹ لینے لوگوں مبارک بات ہمارے بوس خیت سمی عرف ماجلالہ ان کو بہت بہت جنن دین کی بہت بہت مبارک بات وہ جیو ہزار سال ہماری یہ ہماری اندر سے ہماری ہم بولتے گی خواہش ہے کہ یہ جیتے رہے اور ہمیں ایسا ٹورنمنٹ کھلاتے رہے ہم کھلتے رہے بہت 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 ہوا رکھ شکریہ انوار بھائی بہت بہت سمی عرف ماجلالہ جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے پربانی مہانگر پالی جا کے سابقہ اوپ مہاپور رہ چکے ہیں سٹینڈنگ سابقہ اوپ مہاپور کے ساتھ ساتھ وہ ہاؤس لیڈر بھی رہ چکے ہیں اور بہت ہی شاندار شخصیت ہے اور ان کے جنم یہاں پر ایک شاندار ٹورنمنٹ رکھا تھا جس میں پندرہ ہزار روپی ہے اور ایک خوبصورت ٹرافی جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سالہ رجنگ اس ٹیم نے اپنے نام کی ہے سیزن فرس کی یہ ٹرافی ہے اور ایک بہترین کرکیٹ اور جیسا کہ سمی عرف ماجلالہ بھاوی عامدار ان کو پورے شہر کے یوہ چاہتے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ پربانی میں سپورٹس کو عام کیا جائے کرکیٹ اور سپورٹمنشپ یوہوں میں بنی رہا اور یوہ ہمارا نشا مقت رہا اور ایک ہیلزی سماج بنانے کے لیے اس طرح کے ٹورنمنٹ انور لالا اور سہد ابراہیم علی میترمنڈر سجو لالا میترمنڈر اور تمام ٹیم اور پورے ممبرز کی طرف سے یہاں پر لی جاتی ہے اس کا شاندار ٹورنمنٹ آج یہاں پر اس کا اختتام وہا ہے سترہ آگست شروع ہو کر آج اٹھائیس آگست کو فائنل ہوا اور ایسے ہی کرکیٹ اور ایسے ہی ٹورنمنٹ آنے والے دینوں میں بھی انور لالا اور سہدو لالا میترمنڈر ان کے جانب سے دیکھنے کو مل سکتے ہیں فیڈیو جنرلس عبدال کے ساتھ پربھنی اپ ڈیٹ میں اس کے لیے میں کلیم خورج